بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں آج میں اس مزے کے موسم میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں الڈی سے گروسری شاپنگ کرنے کے لیے یہ ہلی ایریا ہے اس لئے یہاں پر روڈز اوپر نیچے اس طرح سے ہیں اور بڑے مزے کی لگتی ہیں جیسے مری میں ہوتی تھی نا روڈز اسی طرح سے یہ لگتی ہیں بہت مزہ آتا ہے ان کے اوپر ڈرائیف کرنے کا بھی اور ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے بڑے مزے کا موسم تھا تو آج میں آپ لوگوں کو لے کر جاؤں گی کہ میں الڈی سے کس طرح سے شاپنگ کرتی ہوں اور الڈی ویسے بہت اچھی اس کی پرائیسز رہتی ہیں کافی کم پرائیسز ہوتی ہیں ایک لیڈل کی کافی کم ہوتی ہیں اور ایک الڈی کی کم ہوتی ہیں اور باقی جو سٹورز ہیں وہ کمپیرٹیولی مہنگے ہوتے ہیں تو یہ بالکل ویسے گھر کے پاس ہی ہے تو اس لئے مجھے یہ سوٹ کرتا ہے اور پرائیسز بھی مناسب ہوتی ہیں اس کی لیکن ویسے ایک بات ہے کہ پرائیسز اب ہر چیز کی بڑھ گئی ہیں پہلے ہم جو گروسری سکسٹی سیونٹی میں کرتے تھے اب وہ ہم ہنڈرڈ پلس ہماری چلے جاتی ہے گروسری تو چلتے ہیں پھر ایک ٹرولی لے لیتے ہیں اور یہ میں ساتھ چکر ہے بیگز اس طفحہ رکھ کے لیے آئی تھی ونہاک سر میں بھول جاتی ہوں اور پھر کاؤنٹر پر جا کر مجھے یاد آتا ہے کہ اوہو میں بیگز لے کے نہیں آئی تو پھر وہ خرید کے لینے پڑتے ہیں تو اس لئے شکر ہے اس طفح میں لے کر آئی ہوئی تھی گروسری کے لیے بیگز اور گروسری کے لیسٹ بھی ضرور ساتھ ساتھ بناتے رہنے چاہیے ہیں میں تو بالکل سامنے ہینڈی کر کے رکھتی ہوں کچن میں تاکہ جو جو چیز کام ہونا تو اسی وقت ساتھی اس پر لکھ لیا جائے تو اچھا رہتا ہے اور پھر لسٹ ہاتھ میں رکھیں تو پھر ایزی لی آپ کی شاپنگ جلی جلی ہو جاتی ہے ٹائم کافی سیو ہو جاتا ہے پہلے میں موبائل میں گروسری لسٹ بناتی تھی لیکن اس سے کافی مشکل ہوتا تھا بار بار آن کر کر کے موبائل کو دیکھنا پڑتا تھا تو اس لئے ہاتھ سے اس پی پیپر پر لکھ لیں تو اچھا رہتا ہے وہ ہاتھ میں آپ کے لسٹ ہوتی ہے جلی جلی پک کر لیں تو یہ بڑے پیارے فلاورز شروع میں مجھے نظر آگئے تھے تو یہ میں واپسی پر یہاں سے پک کروں گے کیونکہ یہ نیچے دب کے خراب ہو جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں گروسری شاپنگ شروع میں یہاں پر یہ ویلکم کا بورڈ لگا ہوا ہے اور ان کے سٹارٹ میں یہ فروٹس ویجٹیبلز ہوتے ہیں کٹی ہوئی بھی ویجٹیبلز مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ فروٹس بھی کٹے ہوئے مل جاتے ہیں اور اس طرح سے پیکس بھی بنے ہوئے مل جاتے ہیں تو ان کی پرائسز ویسے کمپیر کریں باقی سٹور سے تو کافی کام ہوتی ہیں آج کل ویسے اس کا اورنجز کا سیزن آیا ہوا ہے تو اورنج بہت اچھے آئے ہوئے ہیں الڈی پر اور اس کے علاوہ انار بھی کافی اچھے آئے ہوئے ہیں بیریز اب تھوڑی کھٹی آنے لگ گئی ہیں ویسے جون جولائے یا اس طرح اس ٹائم پر اچھی ملتی ہیں لیکن اس ٹائم یہ تھوڑی کھٹی ہو جاتی ہیں بیریز اور سٹرابیریز یہ ساری نا میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی دفعہ ساری چیزیں لے کے چلی جاؤں کیونکہ یہ برنا پھر بار برچک کر لگانا ذرا مشکل لگتا ہے تو کوشش کرتی ہوں جتنی ایک دفعہ لے جا سکتی ہوں لے جاتی ہوں اور فروٹس ان ویجٹیبلز کے لیے تو ظاہر ہے پھر آنا پڑتا ہے کیونکہ وہ فریش چاہیے ہوتی ہیں جس طرح دودھ انڈے بریڈ اور یوگرٹ یہ میری جو ہے نا چار چیزیں ہیں جو کہ میں ہمیشہ اپنی چیک کرتی رہتی ہوں اپٹو ڈیٹ کرتی رہتی ہوں اور جب بھی بچوں کو لینے جاتی ہوں تو یہ چار چیزیں میں ہمیشہ چیک کر لیتی ہوں کہ یہ آویلیبل ہے کی نہیں تو اور باقی فروٹس یہ کہ وہ بھی ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں اور جو مین شاپنگ ہوتی ہے گروسری کی وہ میں ایک دفعہ زیادہ سی کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ بار پر چکر نہ لگیں یہ والے ایپلز اچھے ہوتے ہیں پنک لیڈی یہ ان کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اور کرسپی سے بھی ہوتے ہیں دھوڑے تو اچھے لگتے ہیں یہ اور پیرز بھی بچے شوق سے کھا لیتے ہیں یہ ان کے سٹر فرائے والے ایگ نوڈلز ہیں اور یہ آلیڈی بوائل ہوتے ہیں یہ بھی میں تھری پیکٹس لے لیتی ہوں تو فیملی آف فور کے لیے صحیح رہتے ہیں اور اس میں پھر ویجٹیبلز چکن وغیرہ ایڈ کر کے بس آپ کو سمپل یہ ابلے ہوئے مل جاتے ہیں اور اس میں پھر آپ کا ٹائم سیو ہو جاتا ہے کہ آپ کو بالنے نہیں پڑتے یہ یہاں سے نان مل رہے تھے یہ نان بھی میں نے لے لیے تھے یہ اچھے ہیں یہ بھی ان کے اچھے ہوتے ہیں اس کو ہلکا سا مایکرو ویب میں گرم کر لیں تو اچھے ہو جاتے ہیں یہ بھی اور پھر آگے چلتے ہیں یہ جو ڈرائی چیزیں ہوتی ہیں جیسے یہ سپگیٹی پاسٹا وغیرہ یہ خراب نہیں ہوتا تو یہ زیادہ بھی لے کے رکھا جا سکتا ہے تو یہ بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ لے لوں یہ پین پاسٹا بھی لے لیتے ہیں اور ان کے پاس وہ الفریڈو والا بھی مل جاتا ہے وہ بھی میں یہاں سے لے لیتی ہوں لیکن وہ آرڈی ابھی میرے پاس پڑا ہوا تھا اس لئے میں نے ابھی نہیں لیا اور یہاں پر یہ ان کی چیزیں پیزا وغیرہ مل رہا ہے لیکن ہم اس میں چیز اور ٹومیٹو لے لیتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ حلال نہیں ہوتے وہ ہم نہیں لیتے یہ ان کا اورنج جوز اچھا ہوتا ہے یہ ویڈ بٹس بھی مل جاتا ہے اور پلین بھی مل جاتا ہے سمودھ جس کو کہتے ہیں اور اچھا ہوتا ہے ان کی پرائیسز بھی بہت مناسب ہیں یہ یہاں پر فلیورڈ یوگرٹ ملتے ہیں اس میں ایک سرونگ بنی ہوئی ہوتی ہے جو آپ کھانے کے بعد یا پھر سناک کے طور پر لے سکتے ہیں اور اس میں لائٹ بھی ہوتا ہے جو کہ فیٹ فری ہوتا ہے شوگر فری بھی مل جاتا ہے یہ سٹرابری فلیور والا اچھا لگتا ہے ہمیں تو ہم یہ لے لیتے ہیں یہاں پر یہ چوکلٹ کے وہ بھی کسٹرڈ اور موس وغیرہ وہ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پر ہول ملک بھی ہوتا ہے اور یہ فلٹرڈ ملک بھی ہوتا ہے مجھے ویسے اس کا ڈیفرنس نہیں پتا تو یہاں سے پھر میں لے لیتی ہوں ان کی یہ ڈبل کریم کی پرائز بھی کام ہوتی ہے اور ویسے جو ایل ملی کی بھی ملتی ہے لیکن ایل ڈی کی جو اپنی ڈبل کریم ہوتی ہے یہ ہمیں سستی بڑھتی ہے تو یہ یہاں سے میں لے لیتی ہوں یہ بچوں کے لنچ کے لئے میں لے لیتی ہوں یہاں سے اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی یہ سنیکس کے آپشنز ہیں ان کی ویسے چوکلٹ بھی بہت اچھی ہوتی ہے ایک ایلمنٹس والی اور ایک ہیزل نٹ والی اور یہ کافی اچھی ان کی چوکلٹس ہیں اور ان کی پرائز بھی بہت کام ہیں جیسے اگر ہم کیٹ بری وغیرہ سے کمپیئر کریں تو ان کی پرائز اس سے کام ہوتی ہیں اور ہوتی بھی بہت مزید کی ہیں یہ دونوں میں لیتی ہوں یہاں سے آگے چلتے ہیں یہاں پر کیچپ میونیز یہ بھی مل جاتے ہیں اس کی بھی پرائز کام ہوتی ہیں جساں میرے خیال میں یہ 99 پنس کی ہے اور یہ لائٹ والی میں نے لے لی ہے اس میں کیلوریز کم ہوں گی اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو کینز ہوتے ہیں یہ بھی مل جاتے ہیں کیچپ کی بھی پرائز ان کی کام ہے ہینز کی زیادہ ہے پرائز اور اس کی کام ہوتی ہے ال ڈی کی جو اپنی ہوتی ہے ہلکا سا ٹیسٹ کا فرق ہوتا ہے لیکن تبتہ نہیں چلتا اور یہاں پر یہ ٹومیٹوز یہ میں ضرور لیتی ہوں پلم ٹومیٹوز پیلچ جو ہوتے ہیں وہ میں لیتی ہوں اس طرح ٹیوب کی فارم میں بھی یہ مل جاتے ہیں لیکن میں کین کی فارم میں لیتی ہوں اور پھر وہ پورا ایک ہانڈی میں ڈل جاتا ہے اور یہ سویٹ کورن بھی بہت اچھے رہتے ہیں بچوں کے لئے سناک جس طرح کرنے کے لئے بیچ میں سکول سے واپس آکے کبھی ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا نہ کھانا کھانے کا تو پھر یہ کبھی یہ بھی میں ان کو دے دیتی ہوں تو یہ بھی ہیلڈی آپشن رہتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ لوبیا بھی ابلوہ مل جاتا ہے چک پیز بھی جو چنے ہوتے ہیں وہ بھی ابلے پہ مل جاتے ہیں تو بس مسالہ بنا کے اس میں ڈال دو تو وہ جلدی سے ریڈی ہو جاتا ہے آپ کا ایک میل اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ویجٹیبلز مل رہی ہیں یہ بھی بڑی یونیک سی ہیں یہ بریسل سپراؤٹس یہ مجھے ویسے پاکستان میں نظر نہیں آتا تھا یہاں پر یہ ملتا ہے اور پیاز بھی میں یہاں سے لے لیتی ہوں یہ جو وائٹ والی جو مطلب یہ لائٹ کلر والی ہوتی یہ میں یوز کرتی ہوں یہاں سے لے کے اور اس کی بھی اچھی ہیں کام ہے پرائز یہاں پہ اور آگے چلتے ہیں یہاں پہ یہ کیرٹس اور ہر قسم کی ساری ویجٹیبلز بھی مل جاتی ہیں یہاں پہ اور بھی سناکس بھی لگے ہوئے ہیں اس طرف اور یہ بیل پیپرز ہیں یہ بڑی پیارین کی کلرز ہیں گرین ریڈ اور یلو اور یہ میں یہاں سے ٹومیٹو بھی لے لیتی ہوں سیلیڈ وغیرہ کے لیے ویسے جو ہانڈی میں ڈالتی ہوں وہ تو میں وہی ٹین یوز کر لیتی ہوں گٹیا گٹا ہے وہ مزے سے ویسے اس میں ڈال جاتا ہے اور یہ کیوکمبر لے لیتی ہوں یہ بھی بچے شوق سے کھا لیتے ہیں اور کیونکہ ابھی وہ پمکن کا سیزن آئے وہ ہے تو یہاں پر پمکنز بھی کافی مزیدار سے مل رہے ہیں یہ لوپیے کے ٹینز ہیں اس کے لیے بھی میں ایسے ہی کرتی ہوں بس مسالہ پیاس ٹیمارٹر کا بنا کے اور اس کے اندر یہ ایک ٹین کھول کے ڈال دیتی ہوں ایک یا دو جتنی بھی فیملی کے حساب سے آپ لوگ اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ ایزیلی بن جاتا ہے جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ جو جوب کر رہے ہوتے ہیں ان کو جلدی میں کھانے بنانے ہوتے ہیں کینڈیز وغیرہ لولی پوپس اور یہ سب چیزیں مل رہی ہیں سمس کی بھی یہاں پر چیزیں مل رہی ہیں ابھی سے انہوں نے دینی شروع کر دی ہیں کرسمس مارکٹ بھی لگ گئی ہے اور اس کی بھی ویڈیوز بن چکی ہیں اور انشاءاللہ سون میں آپ کے ساتھ کرسمس مارکٹ کا ویلوگ شیئر کروں گی میں ٹوائلٹریز کی طرف آ گئی ہوں اور یہاں پر یہ ساری فرائگرنس کینڈلز مل رہی ہیں یہ ویسے میں نے بھی ٹائے نہیں کی یہ ان کا یہ اچھا ہے جو واشنگ لیکوڈ ہے یہ اچھا ہے اور اس کے علاوہ واشنگ پاورڈر بھی لیا جا سکتا ہے اس کی بھی پرائس کم ہے اور یہاں پر بھی یہ دیکھ رہتا ہے یہ میونیز مل رہی ہیں اور اس کی بھی پرائس میرے خیال میں نائنٹی نائن پینس کی ہے یہ اور فائل پیبر بھی مل رہا ہے یہاں پہ اور ساری ڈش واشنگ لیکوڈز بھی مل رہے ہیں اور اگر ہم اس کو ویسے کمپیئر کریں نا پاؤنڈ لائنڈ وغیرہ سے تو ال ڈی کی جو اپنی ہیں چیزیں ان کی پرائس کام ہے یہ جو بلیچ ہے نا یہ میں یوز کرتی ہوں اپنے سنکھ وغیرہ کے لیے اس سے ایک تم سے بہت اچھا صاف ہو جاتا ہے اور یہ ڈش واشر ٹیبلٹس ہیں اور اس کی پرائس میرے خاص میں ٹو فورٹی نائن ہے چاہید اور یہ کافی اچھی رہتی ہیں یہ پورا ففٹی ٹیبلٹس ہیں تو ففٹی ڈیز تک یہ چلتی ہیں ایک ٹیبلٹ میں روز یوز کرتی ہوں نا تو فل لوٹ رات کو میں چلاتی ہوں ایک ہی دفعہ تاکہ ایک ہی دفعہ سارے برطن دھل جائیں صبح تک نا تو آگے چلتے ہیں یہاں پر یہ اور بھی بچوں کے ٹائز اور یہ سب چیزیں ایسی رینڈم چیزیں بھی کافی ساری ملتی ہیں یہاں سے مجھے پاپکون مچین بہت اچھی ملی تھی ففٹین پاؤنڈز کی میں نے لی تھی وہ بہت اچھی ہے ان کی اچھا اور یہ ان کا جو شیمپو ہے نا یہ بھی اچھا ہے جو آرنج والا ہے یہ بھی یوز کر کے ہم نے دیکھا تھا یہ آرنج شیمپو بھی ان کا اچھا ہے اس کے علاوہ یہ بھی سارے بات جیلز اور یہ سارے چاور جیلز یہ سب چیزیں بھی مل جاتی ہیں تو یہ مجھے اچھا لگا تھا ان کا شیمپو اور ٹوتھ پیس بھی ان کی اچھی ہوتی ہے اور ہینڈ واش بھی لے لیتے ہیں یہاں سے اب میں فریزر کی طرف آگئی ہوں اور یہاں پر مل جاتی ہیں کٹی ہوئی پیاز اور اس کے علاوہ مٹر مل جاتے ہیں کورن مل جاتا ہے ساری سبزیاں جو مکس سبزی ہوتی ہے وہ بھی کٹی ہوئی مل جاتی ہے سپنچ لیفز مل رہے ہیں دنیا جہان کی ساری آپ کو سبزیاں یہاں پر کٹی ہوئی مل جاتی ہیں اس کو بس آپ چاہیں اور مسالہ بنائیں اور اس میں آپ اس کو ڈال دیں پوری سبزی کے پیکٹ کو تو وہ آپ کی پوری ہنڈی ریڈی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر پیزا بھی مل رہا ہے ٹومیٹو اور چیز والا ہم اس میں سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں آئس کریمز بھی اچھی مل جاتی ہیں یہ ونیلہ والی اور یہ سب کافی ورائیٹی ہے ان کے پاس اور وہ بلکل کم پرائیسز میں ہیں اس کے علاوہ فیسٹ بھی مل رہی ہے یہ لولیز بھی بچے شوق سے کھاتے ہیں یہ بھی میں لے لیتی ہوں یہاں سے اور یہاں پر ان کا ایک وہ گیٹو ہوتا ہے چوکلیٹ والا یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کو بھی ضرور پرائی کریں اس کو پھر ایک دن تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیفرسٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر یہ بہت اچھا ہے یہ مزے کا ہوتا ہے یہ موز ٹائپ کا ہوتا ہے اس کی سپیلنگ اتنی عجیب سی تھی میں سمجھ ہی نہیں آتا اس کو پرناؤنس کیسے کرنا ہے تو اب یہاں سے میں یہ چینی لے لیتی ہوں چینی میں اکثر لیتی رہتی ہوں کیونکہ پھر چینی تو یوز ہوتی رہتی ہے تو اس لئے پھر میں جب بھی آتی ہوں تو ایک دو پیکٹس چینی کے تو لے لیتی ہوں اور بیکنگ پاوڈر بھی میرا ختم ہو رہا ہے تو یہ بھی لے لیتے ہیں یہ جو میری بیٹی ہے نا یہ پتہ نہیں کوئی سلائم وغیرہ جیسی چیزیں بناتی رہتی ہے اور یہ بیکنگ پاوڈر اور یہ شیونگ فوم میں پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں اس کے اندر ڈال ڈال کے پوری خالی کر کے بیٹھ جاتی ہے لیکن میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں اس طرح سے کچھ ایکسپلور کر رہی ہے نا لرنڈ کر رہی ہے کہ کس طرح سے سلائم بنانی ہے بڑی اچھی بنا لیتی ہے سلائم بھی بناتی ہے اس کے علاوہ پلیڈو بھی بڑے مزے مزے کی بنا لیتی ہے اچھا ان کے ایگز کی پرائسز بھی کام ہیں یہ ایوپوریٹڈ ملک ہے تو جب ہم کڑک چائے بناتے ہیں تو یہ ہم یوز کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ بنا بنایا کسٹرڈ بھی مل جاتا ہے یہاں سے تو یہ بھی میں لے کر رکھ لیتی ہوں جیسے کوئی گیسٹ آنے والے ہوتے ہیں تو جیٹ پر جلی سے ایک ریزرٹ بن جاتا ہے جیلی بھی بنا کر رکھ لیں تو اس طرح سے جلی سے بن جاتا ہے پھر فروٹ کے ساتھ فروٹ کوکٹیل بھی لے کر رکھ لیتی ہوں اور یہ جیم بھی ان کا اچھا ہے کافی ان لوگوں نے ایک نیوٹیلا کے اس میں ایک بنایا ہے کمپیٹیشن میں نوٹوکا اس کا نام ہے وہ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے تو میں نے ٹرائے نہیں کیا وہ ہنی بھی اور پینٹ بٹر بھی ان کا بہت اچھا ہے اور باقی شاپس کے حساب سے بہت کم پرائس ہے سیریل میوسلی اور اس کی پورج وغیرہ کی بہت ساری ورائیٹی ہے ان کے پاس اپنی ایل ڈی کی اپنی بھی ہے اس کے علاوہ یہ کیل آگز وغیرہ یہ چیزیں بھی رکھتے ہیں بریڈ کی بہت زیادہ ورائیٹی ہے اور بریڈ کے علاوہ اور بھی بہت سارے بن ڈونٹس اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں ہاں پہ کافی بھی بہت یہاں پہ سستی ملتی ہے اگر آپ اسے نیس کے فی لیں تو نیس کے فی کی پرائس زیادہ ہے لیکن جو اپنی ایل ڈی کی ہوتی ہے اس کی یہ میرے خیال میں ون پاؤنڈ ہے یا ایسے مدب کام ہی ہے پرائسز کی بھی اب میں ذرا فلاورز کی طرف چلتی ہوں میرا فیوریٹ کلر پرپل ہوتا ہے اس لئے مجھے کافی اچھے لگ رہتا ہے لیکن اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے خیال میں شاید ابھی یہ بلوم کر کے اور طرح سے لگتا ہوگا تو سارے اتنے پیارے تھے سمجھ دیارہ تھی کون سا لوں کون سا چھوڑوں لیکن یہ کہ میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ پرائس بھی مجھے کم سے کم ہی ملے تو اور پیارہ بھی ہو تو اس لئے پھر ذرا تھوڑا مجھے ٹائم لگ جاتا ہے ڈھوننے میں تو یہ بھی ویسے کافی اچھا لگ رہا ہے پرپل چھیڑز ہیں اس کے لیکن میرے خیال میں آج میں یہ پنک والے لے لیتی ہوں اس کی پرائس ہے 3 پاؤنڈ سمتنگ تھا تو یہ ٹھیک ہے اس کا میں گھر جا کے لگاؤں گا اچھا ایک بڑے مزے کی وہ مجھے ویڈیو کسی نے بھیجی تھی اس میں فلاورز لگانے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہوا تھا تو انشاءاللہ کبھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ میں نے مشروومز بھی لے لیا ہے یا اوملیٹ اس کا بہت اچھا بن جاتا ہے اس کے ساتھ مشرووم والا اور کٹی ہوئی پیاز مجھے نہیں ملی اس لئے میں تھوڑے سی اور پیاز یہ لے لیتی ہوں تو یہ میری گروسری شاپنگ ہو گئی ہے اور اب میں سکون سے ارام سے مہینے کے لئے گھر میں بیٹھوں گی اور بس صرف جو دودھ انڈے بریڈ اور دہی جو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے بس وہ میں کرتی رہوں گی ہمیں اس کا بل کرا لیتی ہوں یہ بھی ویسے ایک پورا کام ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ چیزیں رکھنا سیٹ کرنا اور اتنی تیزی سے ویسے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا بلنگ کا پروسس جلدی جلدی کرنا پڑتا ہے سارا کچھ تو اب میں ساری یہ گروسری لے کر اب میں گھر جاؤں گی بارش بہت ہی تیز ہو رہی تھی اس دن اور انگلینڈ میں یہی ہوتا ہے کسی دن بہت تیز بارش ہوتی ہے کسی دن دھوپ نکل آتی ہے بہت تیز اور کچھ پتہ نہیں چلتا اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دھوپ نکلی بھی ہوتی اور اگدم سے بارش شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ بھی نکل آتی ہے رینبو بھی نکل آتی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ رینبو نکل آئی ہے یہاں پر اور ایسے ہی ہوتا ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اور بیچ میں دھوپ بھی نکل آئے تو پیاری سی رینبو بن جاتی ہے اور ایک دن تو ڈبل رینبو بھی بنی ہوئی تھی تو بہت پیاری لگتی ہے یہ بھی اور کلیر سکائے ہے تو بہت اچھی پرومننٹ نظر آ رہی ہوتی ہے رینبو بھی اور اس کے لیے سکائے بھی بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے تو ساف سترہ ماحول ہو تو سکائے بھی کلیر نظر آتا ہے بادل اور یہ سب چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں پھر تو آئی ہوپ آپ نے میری الڈی کی گروسری شاپنگ کو انجوائی کیا ہوگا اور ضرور الڈی سے شاپنگ کرنی چاہیے لیڈل سے کرنی چاہیے کیونکہ کافی پیسے میں سیو ہو جاتے ہیں اور کم پیسو کی پھر گروسری آتی ہے مند کی تو چلیں اپنا بہت کال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ